ہیلو فرنڈز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں کہ تو آپ کے کام کے ایک اور خبر کے ساتھ حاجر ہوں میں یعنی آپ کا منیمتر رجنیس کانت اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بی یور منی منیزر دوستو ان دنوں فریلانسر کے طور پر کام کرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے ایسے میں آپ بھی اگر فریلانسر کے طور پر کام کرتے ہیں تو منی منیزمنٹ کرنا آپ کے لئے کافی جروری ہے تو آج ہم بتائیں گے کہ فریلانسر کیسے منی منیزمنٹ کریں کیونکہ فریلانسر کے پاس کبھی پیسوں کی بھرمار ہوتی ہے اور کبھی جیوے کھالی ہوتی ہے تو ایسے میں ان کے لئے منی منیزمنٹ کرنا بہت جروری ہوتا ہے تو آج ہم پانچ ٹپس بتائیں گے کہ فریلانسر کیسے منی منیزمنٹ کریں اور کیسے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کی بھی زندگی کو آسان بنائیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فریلانسر کے طور پر کس طرح کے کام لوگ کرتے ہیں تو پترکار کا کام کرتے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتے ہیں ٹانسلیشن کا کام کرتے ہیں ویب ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں فوٹوگرافی کا کام کرتے ہیں ڈیٹا اینیلیسس کا کام کرتے ہیں ایٹیوشن دینے کا کام کرتے ہیں کارپوریٹ ٹریننگ کا کام کرتے ہیں تو یہ تو رہی بات کہ فرلانسرز کے طور پر کس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں اب ہے کہ فرلانسرز کے سامنے پیسوں سے جوڑی کنکن چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرلانسرز کو تو کام ملنے میں وقت لگتا ہے نیامیت کام نہیں ملتا ہے نیامیت انکم نہیں ہوتی ہے پیمنٹ کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے ریگولر جوب کی طرح انکم اسٹیابلیٹی نہیں ہے سیلرڈ ایمپلائی کی طرح پرویڈینٹ فنڈ یا انسورنس کا فائدہ ان کو نہیں ملتا ہے تو چاہر سے بات ہے جب اتنی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو منی منیجمنٹ کرنا تو جروری ہو جاتا ہے تو ہم پانچ ٹیپس بتا رہا ہے آپ دھیان سے سنیے گا پہلا ٹیپس ہے کہ سال بھر کی انکم کا آپ اندازہ لگا لیجئے ہر مہنے نیامیت سیلرڈی ملنے پر سالانہ انکم کا اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے لیکن جب انکم نیست اور نیامیت نہ ہو تو سالانہ انکم کا انداز لگانا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کے فریلانس کام سے آپ کو کتنی انکم ہو سکتی ہے اس کے آدھار پر سالانہ انکم کا انمان تیار کر سکتے ہیں اب آپ نے انمان تیار کر لیا تو دو سیونگز ایکاؤنٹ کھولیجئے ایک سیونگز ایکاؤنٹ میں جو آپ کے کام کے پیسے آئیں گے اس کو رکھئے اور ایک دوسرا سیونگز ایکاؤنٹ ایسا بنائیے جس میں جو آپ کے پیمنٹ کے پیسے ملے ہیں ان میں سے کچھ پیسے دوسرے ایکاؤنٹ میں رکھئے تاکہ اس میں سے پیسے خرچ کیا جا سکے یا کہیں نیویز کرنا چاہتے ہو تو وہ کیا جا سکے آپ دوسرے ایکاؤنٹ کو سیلف پیڈ سیلری ایکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں تیسرا ہے کہ سمبھاویت انکم کا کنجرویٹیب انمان لگائیں اس سے خرچ کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملے گی اور امرجنسی میں بھی پیچوں کی تنگی نہیں ہوگی تو یہ رہا پہلا ٹیپس کہ سال بھر کی انکم کا انداز آپ لگا لیجئے اب دوسرا ٹیپس ہے دوستوں کی آپ نے سال بھر کی انکم کا انداز لگایا تو آپ خرچ کا بھی انداز لگا لیجئے سال بھر کی انکم کا انداز لگانے کے بعد سال بھر کے خرچ کا انمان لگائیں گھر کا بجٹ بنائیں گھر کا بجٹ بنانے سے کام آسان ہو جاتا ہے دیکھیں سرکار بھی بجٹ بناتی ہے نا راج سرکار ہو کندر سرکار ہو یا پھر جو نگر نگم ہے وہ سرکار ہو اسثانیے سرکار ہو سب لوگ بجٹ بناتے ہیں کیونکہ پیسوں سے جوڑا جو کام ہے وہ کافی آسان ہو جاتا ہے تو آپ بھی ایک بجٹ بنا لیجئے اس کے علاوہ کھرچ کی پراثمکتہ تکر کہ پہلے کس کام پر کھرچ کرنا ہے تو دھیار رکھیں جو سب سے جروری کام ہے اس پر سب سے پہلے کھرچ کو ترجیح دیجئے ہے نا جیسے گھر کے راسن پانی کا کھرچ بچوں کی پڑھائی لکھائی کا کھرچ ہیلتھ وغیرہ کا کھرچ اس پر سب سے جیادہ اور سب سے پہلے جوڑ دیجئے اس کے علاوہ ہیلتھ اور لائپ انشورنس پر کچھ پیسے کھرچ کیجئے ہینا فیجول کھرچ تو ایدام بند کر دیجئے جب تک آپ کی انکم ستھر نہ ہو تب تک گھومنے فیرنے منورنجن ویکنڈ پکنک مہنگے شوک بغیرہ کو پورے کرنے والے کھرچ میں کٹوٹی کریں تو بہتر ہوگا بیوڑی پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں دارو شراب پیتے ہیں ہینا تو ان چیزوں پر روک لگا جائے تو جیادہ بہتر ہوگا یہ ہو گیا دوسرا ٹپس اب میں تیسرے ٹپس کی بات کرتا ہوں کہ آپ امرجنسی یا اپات کالین فنڈ بنا لیں امرجنسی فنڈ جانکاروں کا کہنا ہے کہ چھے مہینے کا ہونا چاہیے چھے مہینے کا جو خرچ آپ کا ہوتا ہے اس خرچ کے برابر امرجنسی فنڈ ہونا چاہیے یہ امرجنسی فنڈ ہونے سے کیا ہوا کہ اگر آپ کو اچانک پیسوں کی جرورت پڑ جاتی ہے تو آپ امرجنسی فنڈ سے پیسے نکال کر کے اس جرورت کو پوری کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے کہ جب امرجنسی فنڈ سے پیسے نکالے ہیں ان پیسوں کو جیسے ہی آپ کی انکم بڑھ جائے تو پیسے کو پھر سے امرجنسی فنڈ میں جمع کر دیں یہ ہو گیا تیسرا ٹپس اب میں چوتھے ٹپس کی بات کرتا ہوں ایک ریٹارمنٹ فنڈ بھی بنا لیں جب بھی آپ کام کرنے کی استطیق میں نہ ہو یا بڑھا پہ کاشکار ہو جائے تو ویسے استطیق میں آرام دائیک زندگی جینے کے لئے ریٹارمنٹ فنڈ بنانا بہت شروری ہوتا ہے تو تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کے ریٹارمنٹ فنڈ بھی بنا لیں تو اچھا رہے گا اور پانچ ماہ کی ٹیکس پلاننگ بھی جرور کریں آپ نے سالانہ انکم کا انداز لگا لیا تھرچ کا بھی انداز لگا لیا تو اس کے بعد آپ پتا کریں کہ آپ کی ٹیکس دینداری کتنی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اگر کوئی ٹیکس دینداری بنتی ہے تو آپ اس ٹیکس کو بچانے کے لئے ٹیکس سیدنگ نیویس سادھن میں پیسے لگا سکتے ہیں ٹیکس سیدنگ بہت سارے نیویس سادھن ہے لائف انسورنس ہے ہیلتھ انسورنس ہے ٹیکس سیدنگ ایف ڈی ہے یا ای ایل ایس ایس ہے بانڈ بغیرہ ہے تو ان سب جگہوں پر پیسے لگا کر کے آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں تو دوستو فریلانسرز کی جنگی بہت انشتیت ہوتی ہے کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ایسے میں ان کے لئے منی منیجمنٹ کرنا بہت جروری ہو جاتا ہے تو آپ بھی اگر فریلانسرز ہے اور اپنے سندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو جرور منی منیجمنٹ اپنائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریبار کی زندگی کو بھی آسان بنائیں تو بی یور منی منیجر میں آج اتنا ہی لیکن اپنے فانینسیل سفر کو سوہانا بنانے کے لئے دیکھتے رہیے اپنا یوٹیوب چینل بی یور منی منیجر اور پڑھتے رہیے ہندی فانینسیل بلاغ بی یور منی منیجر ڈاٹ بلاغ ایسپورٹ ڈاٹ کام اور ہاں اپنے اس یوٹیوب چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا کچھ سوال ہو تو سوال پوچھنا مت بھولیے گا تو آپ کا قمتی سمیہ دینے کے لئے دھنیواز نمسکار دوستو